بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مسجد الحرام میں سینڈائزیشن کے لیے آپ سامارٹ ربورٹ استعمال ہوں گے مسجد الحرام اور مسجد نبوی کی انتظامیہ کے سربراہ ڈاکٹر عبد الرحمن السادیس نے مقدس مسجد میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے سمارٹ ربورٹ کا افتح کیا ہے یہ سمارٹ ربورٹ بن مقامات پر سینڈائزیشن کا کام موثر انداز میں انجام دیں گے سعودی حبر اصان ادارے ایس پی اے کے مطابق اس موقع پر ڈاکٹر عبد الرحمن السادیس نے کہا کہ ان جدید اور اڈوانس ربورٹ کے استعمال سے کرونا وبا اور اس طرح کی دوسری بیماریوں کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی انہوں نے مزید کہا کہ ہماری انتظامیہ کی اولین ترجی یہ ہے کہ ظاہرین کو کرونا وائرس سے محفوظ رکھا جائے کیمرے سے لیس اور بیٹری سے ریچارج کرنے کے بعد یہ ربورٹ پانچ سے آٹھ گھنٹے بغیر کسی انسانی مداخلت کے کام کریں گے ان میں 23.8 لیٹر لیکوڈ کی کپیستی ہے اور یہ ایک گھنٹے میں دو لیٹر سپریے کریں گے اور ایک بار میں 600 سکیر میٹر کے حصے کو سینٹائز کریں گے اور ان میں ایک اور حاصل بات یہ ہے کہ یہ 10 میٹر آگے تک کی رکافٹو کا پتہ لگا سکتے ہیں ڈاکٹر عبد الرحمانہ صدیش نے کل منگل کو ان کا افتا کیا ہے ڈاکٹر عبد الرحمانہ صدیش